بسم اللہ الرحمن الرحیم اللح اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں اور اتنی میں دوسرے شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضرت میر میرا بھی ایک سوال ہے حضرت علی رضی اللہ الرحمن الرحیم نے فرمایا کون سا سوال ہے تو وہ شخص کہنے لگا اے علی میری بیوی ہے جو مجھ سے پیار نہیں کرتی بلکہ نفرت کرنے لگ گئی ہے مجھے کچھ ایسی نصیحتیں ارشاق فرمائیں مجھے کچھ ایسا عمل بتائیں جو میں کر کے اپنی بیوی کی نظروں میں قابل عزت اور قابل احترام بن جاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشارت فرمایا اس سے پہلے والی شخص کو مخاطب کر کے جس شخص نے کہا تھا کہ حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں پہلے وہ لوگ جو غصہ کرتے ہیں حضرت رضی اللہ عنہ نے اشارت فرمایا غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت سے جلدی مر جاتے ہیں ناظرین ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے ہر بندہ غصہ میں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے غصہ کرنے والا شخص نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول کو پسند ہے نہ ہی اللہ کی مخلوق کو پسند ہے غصہ کرنے والا شخص ایک جلتی ہوئی لکڑی کی مانت ہے جو دوسروں کو جلانے سے خود جلتی ہے غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے غصہ کرنے والے شخص کو نین نہیں آتی غصہ کرنے والا شخص نین سے محروم ہو جاتا ہے غصہ کرنے والا شخص سکون سے محروم رہتا ہے چین سے محروم رہتا ہے قرار سے محروم رہتا ہے غصہ کرنے والا شخص فیپڑوں اور دل کا مریض بن جاتا ہے تو اس لئے یہ شخص جلدی مر جاتا ہے ناظرین غصہ انسان کی شخصیت کا باطنی اظہار ہوتا ہے جب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اسے ناپسندیدہ عمل کے رد عمل میں کیے جانے والے ظہار کو غصہ کہتے ہیں غصہ فطرت کا لازمی جزو ہے لیکن اگر یہ ایک خاص حق سے تجاوز کر کے انسان کے اندرونی اور بیرونی طور پر مسائب میں مبتلا کر دے تو مہر نفسیات کے مشلے سے اس کا تدراغ ضروری ہے ورنہ یہ ڈپریشن جیسے مرز کا سبب بنتا ہے علامات غصہ کرنے والے شخص کو ہائی بلڈ پریشر چہرے کا سرخ ہو جانا دل کی دھڑکن کا تیز ہونا تیز تیز سانسے لینا وغیرہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ کے غزب سے محفوظ رکھے گا آپ نے فرمایا تم غصہ نہ کیا کرو اللہ بھی تم پر غصہ نہ ہوگا جوانو اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو سن لو دوسرا شخص وہ ہے جو ہر وقت ہر گڑی ہر لمحے اپنی نظریں ادھر ادھر پھیڑتا رہتا ہے وہ شخص بھی جلدی مر جاتا ہے جو شخص دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جو بندہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے جو بندہ دنیاوی لذتوں کا پیچھا کرتا ہے اور موت اس کا پیچھا کرتا ہے دورتے دورتے یہ شخص جیسے ہی دنیاوی لذتوں کے قریب جاتا ہے موہ میں لے جاتی ہے لہذا اس طرح کے لوگ بھی جلدی مر جاتے ہیں حضرت عاشی صدیقہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ردریافت کیا عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے شہر کا پھر میں نے عرض کیا مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی ماں کا حضرت عمر سلمہ سے روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شخص اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی نیس اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں بلکل اسی طرح مردوں پر یعنی خاندوں پر بھی بیویوں کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کے مردوں پر بھی ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں لیکن مردوں کو ایک درجہ فضیلت دی گئے ہیں ناظرین میاں بیوی کے تارکات میں میانہ روی اختیار کی جانی چاہیے دونوں طرف سے بے جا غصہ تلخی نہیں ہونی چاہیے یہ رویہ لمبی اور صحت منزنگی کا زامن ہے تمام دوست نماز کا ہے تمام لازمی کریں نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے رسول اللہ نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دے دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکاة دیں جس وقت وہ یہ کرنے لگیں تو وہ مجھ سے اپنی جان و مال کے محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کی حق کے رہا ان کے دلوں کا حال تو ان کا حساب اللہ کی ذمہ ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی برگائے آلیہ میں قبول و منظور ادا فرمائے آمین سم آمین تمام لوگ کمنٹ میں اللہ کے 99 معناموں میں سے ایک نام تو ضرور لکھیں شکریہ